موسیقی موسیقی مہاں پہ بچوں کو بیچا جا رہا ہے صرف آٹے کے لیے چاول کے لیے ہم چاول اور گندم جو ہے وہ فانستان کو بھیجوارے ہیں فانستان کے ساتھ جو ہماری تجارت میں جو ٹیکسس تھے وہ ہم نے سارے ختم کر دی ہیں مہا سوائے ایک ٹیکس کے گھم یہاں پہ مسلمان وزراء خارجہ کی کانفرنس جو ہے اس میں اور بھی امور ہوں گے اور اس میں فانستان کا یہ جو معاملہ ہے اس کے اوپر کوئر کریں گے The talks to the going on with TTP will be under the purview of Pakistan's constitution TTP is not one group they comprise on several groups but all of them are Pakistanis so the state of Pakistan wants to give its citizen a chance اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ساتھ سے آٹھ میں ہوں کرن ناظرین فاقی وزیر اطلاعات و نشریات فواد چودی صاحب نے انکشاف کیا ہے کہ پاکستان میں عوام کو دنیا کی سب سے سستی گیس مل رہی ہے وزیر اطلاعات کہہ رہے ہیں افغانستان میں دو کروڑ افراد بھوک کا شکار ہیں وہاں آٹھے اور چاول کے لیے بچوں کو بیچا جا رہا ہے پاکستانی حکمران یہ کیسے دیکھ سکتے ہیں وہ ہمارے بھائی ہیں مسلمان ہیں ہمسائے ہیں حکومت پاکستان نے افغانستان کے مسئلے پر OIC کا اجلاس بھی بلانے کا فیصلہ کیا ہے ساتھ ہی پاکستان نے ایک خصوصی فرن قائم کرنے کا فیصلہ کیا ہے جس کے ذریعے افغانستان میں عوام کی مدد کی جائے گی پاکستان نے افغانستان کے ساتھ تجارت کے لیے سارے ٹیکس بھی ختم کر دی ہیں فواد چوزی بتا رہے ہیں کہ آئین کے تحت کالدم تحریک طالبان پاکستان سے مذاکرات ہو رہے ہیں تحریک طالبان میں کئی گروپ ہیں جو ہتیار پھینکیں گے ان سے مذاکرات کریں گے واضح رہے کہ حکومت اور کالدم تحریک طالبان پاکستان کے درمیان مذاکرات کے آغاز کے بعد کالدم تحریک طالبان پاکستان معاہدے کے تحت سیز فائر پر تیار ہو گئی ہے حکومت پاکستان نے مذاکرات کا آغاز افغان طالبان کی درخواست پر کیا فواد چوزی کہتے ہیں کہ افغانستان میں موجود ٹی ٹی پی کے لوگوں نے افغان طالبان سے درخواست کی ہے کہ وہ پاکستان واپس جانا چاہتے ہیں لیکن اپوزیشن کی دونوں بڑی جماعتیں مذاکرات کے فیصلوں سے لاعلمی کا اظہار کر رہی ہیں مسلم لیگ نون کے سینئر آنمائے احسن اقبال صاحب جو دعویٰ کر رہے ہیں کہ کل ہونے والے پارلیمان کے قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس مذاکرات کے حوالے سے اس میں کوئی بات ہی نہیں بتائی گئی سنیے بلاول کی جانب سے بھی موجودہ مذاکرات کی مخالفت کی گئی ہے اور معاملہ پارلیمنٹ میں لانے کا مطالبہ کیا گیا ہے وزیر اعظم صدر پاکستان اور وزیر خرجہ کے بیانبازی ہیں ٹی ٹی پی سے مذاکرات کرنے پہ جہاں کسی کو آن بارڈ نہیں لیا گیا کوئی کنسنسس پیدا نہیں ہوا یہ کون ہوتے ہیں کہ اپنے طور پر یہ فیصلہ کرنا کسی سے انگیج کرنا پاکستان کا جو بھی پالسی ہوگا وہ پارلیمان منظوری دے گا جیسے اپوزیشن ارکان بتا رہے ہیں کہ کل کی میٹنگ میں ایسا کوئی فیصلہ ہوا ہی نہیں بلکہ بلکہ اسی طرح ملک کے وزیر داخلہ بھی ایسے کسی فیصلے سے لائل تھے لیکن وزیر تلات کا دعویٰ ہے کہ اپوزیشن کو اس حوالے سے بریفنگ دی گئی ہے پاکستان کی جو ساری قیادت ہے وہ جو اس وقت ایک ہماری جو پالیسی ہے اس کے اوپر ان کو ہم ساتھ لے کے چل رہے ہیں اور جو بھی تفصیلات ہیں ان سے ان کو بھی آگا رکھا ہے سر ٹی 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 سے مطالق سر کیا فیصلہ ہوگا سر کوئی فیصلہ نہیں ہوا بھی تو بتایا کچھ کوئی فیصلہ نہیں ہوا کسی چیز کے بارے افاقی وزیر تلات فواد چودی صاحب نے جو انکشافات کیا ہیں اس پر بات کرنے کے لئے مہمان میرے ساتھ موجود ہوں گے کیونکہ اپوزیشن کے جانب سے ایک جانب لاعلمی کا اظہار کیا جا رہا ہے دوسری جانب اگر بلاول بھٹو زرداری صاحب کو دیکھتے ہیں تو ان کی جانب سے مخالفت بھی کی جا رہے گا اور ساتھ ساتھ اس مال ملے کو پارلیمنٹ میں لانے کا بھی مطالبہ کیا جا رہا ہے اب اپوزیشن ارکان الگ بات کر رہے ہیں فواد چودی صاحب الگ انکشاف کر رہے ہیں شیخ رشید صاحب کو اس بارے میں کچھ علم نہیں ہے غزنفر علی صاحب مجھے جوائن کر چکے ہیں دفاعی تجزیہ کر رہے ہیں سر خوش آمدید تو ہوں گی آپ کو پرگرام میں غزنفر صاحب کل ادم تحریکی طالبان کے ساتھ سر پہلے بھی حکومت مذاکرات کرتی رہی ہیں اس بار امید کی جائے کہ وہ معایدے پر قائم رہیں گے بہت بہت شکریہ کریں یہ امید کرنے کے لیے کہ وہ معایدے پر قائم رہیں گے یا نہیں رہیں گے دو چیزے ہیں ایک تو یہ ہے کہ جو نکات آپ تحریک کر رہے ہیں اور جو نکوشیٹ کر رہے ہیں وہ کون ہے اور کیا نکات تحریک کر رہے ہیں لیکن اس سے پہلے ضروری یہ چیز ہے کہ دیکھا جائے کہ ماضی میں کیا ہوا ہے اور اگر میں غلط نہیں ہوں تو ماضی میں کوئی پانچ مذاکرات ان سے ہوئے ہیں اور پائنٹ اف اپیس اگریمنٹ ہوا نیک محمد سے ہوا اپنا وہ ویت اللہ محسود سے ہوا حافظ بل بہدر سے ہوا تو یہ شکریہ کا اگریمنٹ تمام کیجے جو ہے اس میں یہی چیزیں جو ہے وہ ڈیسائیڈ کی گئی تھی نواز شریف صاحب کے زمانے میں ایک اگریمنٹ کرنے کی کوشش کی گئی جس میں کچھ لوگوں کو پاکستان کے اندر ریٹیل کیا گیا تھا اور بلکہ اس زمانے میں ان کے ایک اپنا شوک پرسن سے ارفان صاحب انہوں نے کارٹیکل بھی لکھا کہ جی بیت اللہ محسود کے کون جے وہ تو پھول کی طرح نرم ہے لیکن جس میں مذاکرات بھی ہو رہے تھے اس وقت انہوں نے اپنے اٹیک رکھے نیچے تو اگر تو آپ پاس اور اپنے یہ یاد رکھیں کہ وہ مذاکرات پاکستان کے اندر ہو رہے تھے اور پاکستان کے جو لوگ ہیں وہ انوالز تھے کچھ کانٹیکٹ پرسن انوالز تھے تو وہ ان تحریک طالبان ان معاہدوں کی بھی پاسداری نہیں کرتے اس کو تو آپ چھوڑیے یہ تو چلے گورنمنٹ ساتھ مذاکرات ہو رہے تھے ایک زمانہ تھا جب تحریک طالبان یہ جتنی پروسکرائبڈ اورگنیزیشن تھی جو نورت اور ساؤس وزیستان میں لڑ رہی تھی اور ان کے جتنے یہ پنجابی طالبان ماتل لہرار لشکر جنگوی تحریک طالبان پنجابی طالبان انہوں نے ایک شورہ بنائی تھی کہ ہم ایک شورہ بناتے ہیں اس کا ایک ہیڈ کرتے ہیں جنہوں نے آپ نے دھول بہادر کو بنایا گیا تھا اور ان جمام کی تمام پارٹی ہیں جو پروسکرائبڈ اورگنیزیشن انہوں کی انڈر کام کریں گی تو اگر آپ وہ ریکارڈ اٹھا کے دیکھیں تو وہ شورہ ایک دن نہیں چل سکتی یعنی یہ آپس میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ کوریابوریٹ نہیں کر سکتے آپس میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ مل کے نہیں چل سکتے تو یہ اگریمنٹ کون کی پاسداری چلیں گے اور اس وقت جو اگریمنٹ ہو رہے ہیں وہ تو پاکستان میں ہو بھی نہیں رہے یہ صرف کسی ہو رہے ہیں کسی کو نہیں پتا پھر مجھے بتائیے آپ کے کون سا ایک کیا تحریک تالبان پاکستان کا اس وقت کو سنٹرل اورنیزیشن ہے کیا باقی جو گروپ ہیں وہ چندر سر لیکن کہا جا رہا ہے کہ افغان تالبان کی سالیسی کے کردار کی وجہ سے اس بار سیچویشن وہ نہیں رہی گی جو پچھلے پانچ سلسل کی آپ بات کر رہے ہیں لیکن سر جو پچھلے دنوں بورڈرز کی معاملات پر افغان تالبان کے بدلتے ہوئے رنگ بھی تو ہم دیکھ چکے ہیں سر دیکھئے تالبان کا افغان تالبان کی جب آپ بات کرتی ہے تو اس کے اندر سب سے بڑے سب سے بڑی چیز آ جاتی ہے کہ افغان تالبان نے یہ کمٹ کیا ہے پاکستان سے نہیں بلکہ دنیا چائنہ سے بھی راشہ سے بھی ایران سے بھی کہ ہماری سرزمین کو ان ممالک میں کسی دہشت جردی کے لیے استعمال نہیں کیا جائے تو اگر وہ اپنی اسی کمٹمنٹ پر قائم رہیں انہی ورڈ کیوں پر قائم رہیں کیونکہ ان کے کہنے کے بعد پاکستان کے اندر دہشت جردی کے واقعات ہوئے ہیں اور اس کے اندر تمام واقعات کے اندر کہیں نہ کہیں سے افغانستان سے لوگ ہیں انوالو ہیں ایگزیکویشن میں بھی اور پلاننگ میں دی اور وہ بہت سارے لوگ ہیں جن کا پتہ چلا کہ وہ ماجرین کے کیم میں آکے رہتے ہیں ایک دو لوگ تین چار لوگوں کا ایسا بھی نام آیا جو دیل سے رہا ہو کے آئے ہیں اور ان کی طرح سنیک ان کر کے پاکستان میں آگئے ہیں تو اگر افغان ماہدان سے میرے خیال میں پاکستان دنیا بھی پریکسرائیز کر رہی ہے آپ اپنی سرزمین کے اندر ان کو کرٹیل کریں ان کو کہیں کہ اگر آپ نے دہشت جردی کی وارداتیں کی تو ہم آپ کو ارسٹ کریں گے آپ کے خواہد خلاف مقدمات چلائیں گے اب اس طرح وہ کس کانڈیشن سے کون سی چیزوں پہ وہ پاکستان کی صالحی ان سے لیں ان کو دیں گے اور ان کی کانڈیشنز ان سے لیں گے یہ تو بالکل اندر ایٹری دیکھتی اپوزیت چیز ہوگی نا اب چونکہ ہمیں اس کے ڈیٹیل نہیں پتا اور کوئی بتایا نہیں گیا ہے کہ کون ہے جو اس کو سپیر ہیڈ کر رہا ہے پاکستان کی طرف سے کون کانٹیک پرسن ہے افغان طالبان جس لیے یہ تمام کیز بہت خیزی ہے بہت ہی بہت سارے پردوں میں چھپی نظر آ رہی ہے اور جب تک چیزیں ٹرانسپیرنٹ نہیں ہوتی سامنے نہیں ہوتی نکات کا پتہ نہیں کرتا اس وقت جو پلان ہوتا ہے اس وقت اب حام رہے گا اچھا سر آپ کہہ رہے ہیں اب اس لیے چیزیں پردوں میں ہیں لیکن فواد چودی صاحب کہہ رہے ہیں کہ مقامی لوگوں کو بھی آن بورڈ لیا گیا ہے تو کچھ آئیڈیا ہو سکتا ہے غزنفر صاحب کون کون ہو سکتے ہیں اس وقت میں شامل اس مذاقراتی کمیٹی میں شامل� سر کیونے پر مکامی لوگوں کو جب دکھر کریں گے تو مذاقراتی کمیٹی میں وہی لوگ ہو سکتے ہیں یا نورٹ اور سوت وجہستان سے بیلونگ کرتے ہیں یا پشاوور سے بیلونگ کرتے ہیں یا اپنا ایجنسی سے بیلونگ یا باجوہ ایجنسی بیلونگ کرتے ہیں اب ان کے اندر وہی لوگ ہوتے ہیں جو ان سے مذاکرات کے لیے آگے آگے لے سکتے ہیں ان میں اگر آپ گورنمنٹ کے منسٹرز لیول کے جو جائیں گی تو پھر تو آپ کو جو ہے پروینچل گورنمنٹ جو ہے سندھ کی جو ہے اس کو دیکھنا پڑے گا سندھ کسی منسٹر کو دیکھنا پڑے گا ان کے منسٹرز کو دیکھنا پڑے گا اور اس کے علاوہ مقامی لوگ تو ایسے یا اگر آپ علماء کی طرف جاتے ہیں تو آپ کو جو گورنمنٹ کے سپوک پرسن ہیں ان کو دیکھنا پڑے گا یا کچھ ایسے لوگ آئے ہیں تو یہ کہ سپیکولیشن نہیں رہے گی لیکن میرا جو concern these things are not happening on this royal of party غزنفر صاحب جس وقت مذاقرات ہو رہے ہیں سر اس وقت الحمدللہ الحمدللہ پاکستان کی مسلحف آج نے سر ٹی ٹی پی کو تقریباً ہملاً ختم ہی کر دیا ہے تو پھر سر مذاقرات کی طرف جانے کی ضرورت کیوں پیش آئی ہے مذاقرات کی طرف جانے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ جو افغانستان کے اندر منگل باغ اور منگل باغ سے related بہت سارے لوگوں نے نورستان اور نورستان سے related جگہوں پہ جو پنہا لیوی تھی ایک وہ لوگ تھے جو تھا ہے جن کی یہ خبریں آئی تھی کہ وہ مختلف اپنا دہشت زیاد گروپوں کے ساتھ تعبون میں ہیں اور وہ پاکستان کے اندر دوبارہ دہشت زیادی کی لحظ شروع کرنا جاتے ہیں دوسرا اس زمانے میں جو ہے راہ بڑی ایکٹیفٹی اور مفید بڑی ایکٹیفٹی ان لوگوں کو کلٹیویٹ کرنے کے لیے کچھ لوگوں کو ریڈکلائز کرنے کے لیے جن کو انہوں نے افغانستان کے اندر بھرتی کیا تھا پاکستان کے اور اس کا ایک کیم باقاعدہ انہوں نے بنایا ہوا تھا جہاں پہ ان کو ٹریننگ دے رہے تھے بلکہ دو کیم بنی ہوئے تھے جہاں پہ ان کے ٹریننگ دے رہے تھے تیسری چیز یہ تھی کہ جن لوگوں کو ابھی ریسنٹی جیلوں سے چھوڑایا گیا ہے طالبان نے چھوڑا وہ لوگ وہاں سے پاکستان کے ساتھ بھاڑھ کے وہاں پہ وہ مختلف بارداتوں کے اندر گرفتار ہوئے تھے وہ بارداتیں انہیں افغانستان میں کی بھی کی تھی اور پاکستان میں کی تھی اب وہ ری اورینٹیٹ ہونے کی اور ری اورگنیس ہونے کی کوشش کرنے اور اس کی ری اورگنیسیشن کی کوشششوں کا پیچھے جیسے میں نے آپ نے بتایا رو اور مسید جیلے اس کا بڑا اڈیس جو پرانی تھی اس کا بڑا اڈیس ابھی نکل گئی ہے لیکن رو کی پراکستیز ابھی سکر افغانستان میں موجود ہیں مسید کی پراکستیز افغانستان میں موجود ہیں سعی سعی غزیر صاحب فواد چودری صاحب وفاقی وزیر اطلاعات انشریات فواد چودری صاحب بھی موجود ہیں بہت بہت شکریہ فواد صاحب سر آپ نے بتایا کہ اپوزیشن کو بریفنگ دی گئی ہے جبکہ احسن اقبال صاحب یا بلاول بھٹو صاحب کی گفتگو دیکھ رہی ہوں تو ایک جانب وہ کہہ رہے ہیں کہ لائل می کا اظہار کر رہے ہیں سر اقبال صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ کل جو پارلمنٹ میں اس طرح کی کوئی گفتگو ہی نہیں ہوئی بلاول کہہ رہے ہیں کہ یہ مخالفت کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ معاملہ پارلمنٹ میں لائے جائے سر وہ یہ مطالبہ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ حکومت کو یہ کس نے اجازت دی کہ وہ مذاکرات کر رہے ہیں دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ پھر بلاول صاحب کو تو پھر پہلے بنیادی جو حکومت کا یا سٹیٹ کا فنکشن ہوتا ہے وہ پڑھنا چاہیے کیونکہ حکومت ہی یہ فیصلے کرتی ہے اور حکومت جو ہے وہ باگستان کے عوام کی منتخب حکومت ہے فیصلے کرنے کا اختیار جو ہے وہ پرائم منسٹر اور کیبنٹ کے پاس ہے اور لہٰذا حکومت ہی فیصلے کرتی ہے کوئی بلاول صاحب سے پوچھ کے تو نہیں ملکی حکومت چل سکتی جب وہ کبھی جس کے امکانات کوئی نہیں ہیں زندگی میں کسی وقت جو ہے ان کو اکثریت ملی اور وہ حکومت میں آئے تو وہ فیصلے کریں گے اس وقت فیصلے ہم کریں گے پہلی بات تو یہ ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو پہلے طور ریاست کی جو بنیادی ایک حیات ہوتی ہے نویت ہوتی ہے اس کے متعلق وہ ذرا اپنا علم ٹھیک کریں پھر اس طرح کے بیان دیں دوسری بات یہ ہے کہ کل کا اجلاس ان کیمرہ تھا اور میں نے جسٹا کل بھی آپ کے پروگرام میں عرض کیا تھا ان کیمرہ اجلاس کی جو گفتگو ہے وہ باہر ٹی بیوں پہ نہیں کی جاتی تیسری بات یہ ہے کہ جو سیاسی قیادت کے جو بھی مذاکرات ہیں اب سیاسی قیادت ہی نہیں ہم نے تو میڈیا کو بھی بتایا ہے آپ کو بھی بتا رہا ہوں اور کل بھی بتایا ہے اور آج بھی بتا رہا ہوں اور تمام جو تیسری بات یہ ہے کہ جو بھی مذاکرات یا باتچیت ہوتی ہے پاکستان کی حکومت کو اختیار ہی نہیں ہے کہ آئین اور قانون سے باہر بات کر سکے لہٰذا جو بھی گفتگو ہوگی وہ پاکستان کے آئین اور قانون میں ہوگی اب چوتھی بات یہ ہے کہ وہ جو ٹی ٹی پی کے لوگ ہیں وہ پاکستان کے آئین کو مانتے یا نہیں مانتے جو نہیں مانتے وہ باتچیت ہی نہیں کریں گے جو مان کے چلیں گے انہی سے باتچیت ہوگی نا اس کے ناوہ تو باتچیت ہو ہی نہیں چکتی لہٰذا یہ جو دونوں اس وقت جو باتچیت ہوگی یا مذاکرات ہوں گے اس کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں آپ اس وقت پوزیشن آف سٹینٹھ میں ہیں آپ نے وہاں پر جو ٹی ٹی پی کا یا جو دہشت کر دی کہ پورے نیٹ ورک سے ان کی اپنے کمر توڑ دی اس میں ہمیں بھی بڑا نقصان تو ہوا لیکن الٹی میٹی اللہ نے ہمیں کامیابی دی ہم نے ان کا نیٹ ورک توڑ دیا پھر افغانستان میں تبدیلی آئی وہاں پر رو اور انڈی ایس کا جو ایک نیکسس تھا وہ ٹوٹ گیا لہٰذا اب آپ ایک پوزیشن آف سٹینٹھ میں جب ہی آپ پوزیشن آف سٹینٹھ میں ہوتے ہیں تب یہ کوشش ہوتی ہے کہ آپ جو کانفلکٹ ہیں ان کو کانکلوڈ کر سکیں اور ایک ختمی طور کے اوپر وہ خاتمہ کر سکیں تو وہ ایک ایفٹ ہے جو انشاءاللہ ہم کر رہے ہیں جو اس میں سے ہمارے ساتھ آ جائیں گے زبدس جو نہیں آئیں گے پھر ان سے لگ رہے ہیں فواج صاحب آپ کیا آپوزیشن صاحب غلط بیانی کر رہی ہے کیونکہ آپ کی گفتگو سے تو ایسا لگ رہا ہے کہ کل کے قومی سلامتی کے جلاس میں بریفنگ دی گئی ہے پھر باہر آکے مختلف بات کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کیا آپوزیشن کی طرف سے سر دیکھیں گران بات یہ ہے کہ جو بھی ان کیمرا میٹنگ ہوتی ہے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہاں پر کھل کے بات ہو اور جو پبلک سٹانس ہیں اس کے اوپر اس کو افیکٹ نہ کریں تو ظاہر ہے پوزیشن کا جو بھی ایک پبلک سٹانس ہوگا وہ رکھیں گے لیکن جو بھی صورتحال ہے وہ جس طرح میں نے ارس کیا کہ پوزیشن ہی نہیں ہم نے تو رائیامہ کو بھی تمام کا اعتماد میں دیا ہے اور اگر کسی کے پاس اور بہتر حل ہے تو وہ بتا دیں اس طرف شل بڑھتے ہیں اگر ہم نے ایک انفینٹ جنگ تو نہیں لڑنی نا آپ جنگیں جو ہوتی ہیں ان کا استطام بھی کرنا ہوتا ہے اور استطام یہ کرنا ہوتا ہے کہ آپ نے سٹلمنٹ کرنی ہے اب مجھے بتائیے پینتیس ہزار وہاں پہ عورتیں اور بچے ہیں ہم کیا کریں ان کے ساتھ لڑنا شروع کرنا تو اس کی امپورٹنٹ یہ ہے کہ جب یہ جنگ شروع ہوئی تھی وہاں پہ جو چھوٹے بچے تھے وہ اب جوان ہو گئے ہیں کیا ہم نے اپنی اگلی نسل کو بھی جنگی لڑتے رہنا تو جو لوگ جنگ میں اس طرح سے شریک نہیں تھے جن کے والد چچا یا کسی کا اس میں حصہ تھا ان کو ہم ان کی سزا دیں پھر اگلی جنریشن میں لے جائیں تو آپ نے کہیں پہ ختم بھی تو کرنا ہے جو بھی کونفیکٹ تھا اس کو ختم بھی تو کرنا ہے فوات صاحب جیسے آپ نے بتایا سر افغانستان میں مذاکرات ہو رہے ہیں افغان طالبان سالسی کا کردار ادا کر رہے ہیں تو سر حکومت پاکستان کی طرف سے ان مذاکرات کو کون لیٹ کرے گا سر ظاہر ہے ہماری سیکیورٹی ایجنسیز جو ہیں وہ اس کو لیٹ کرتی ہیں اور اس کے بعد جو متعلقہ لوگ ہیں اس کے مرحلے ہوتے ہیں ہمیشہ جو ہے جو شروع ہوگی ایک لیول کے اوپر ہوگی پھر اس کا لیول اوپر ہوتا جاتا ہے پھر اس میں پلٹیکل جو انکلوئین ہے وہ بھی ہو جاتی ہے تو یہ ایک مختلف لیول ہے جس طرح پہلی جو کامیابی حاصل ہوئی ہے جس طرح آپ نے رات کو جو طریقے پہلے آپ نے دیکھا کہ ہمارا بیان آیا اعلامی آیا جس میں ہم نے اعلان کیا سیز فائر کا پھر اس کے بعد طریقے طالبان کا اعلامیہ جاری ہوا اور انہوں نے اس کی توسیق کی اور جو سیز فائر ہے اس کا اعلان کیا تو اس طرح سے مرحلے ہوتے ہیں آپ کے مذاکرات کے جو اس طرح سے ہی آگے بڑھتے ہیں اچھا فواد صاحب اس وقت جس مرحلے میں ہے یہ مذاکرات اس میں عسکری قیادت اس کو لیٹ کر رہی ہے اور پھر اگلے کسی مرحلے میں جا کر پھر حکومت کی جانب سے سیاسی قیادت وہ لیٹ کرے گی وہ ہیٹ کرے گی سر میں صحیح سمجھ ہوں آپ کی بات فواد صاحب میں نے آپ سے یہ کہایا نا کہ مختلف مرحلے ہوتے ہیں پہلے مرحلے میں ایک جو ہے وہ ہوتا ہے پھر اس کے بعد آپ پلٹیکل پہلے جیسا میں نے کلوی ارز کیا اور آج بھی کیا کہ اس میں جو متاثرہ لوگ ہیں فری کین ہیں مقامی لوگ ہیں ان کو بھی ظاہرہ انکلوین دینی ہے ہم یہ تو نہیں کر سکتے کہ ان کے اپنے جو لوگوں نے نقصان اٹھایا ہے سب سے زیادہ نقصان تو آپ دیکھیں نا فوج نے اٹھایا جن کے آٹھ ہزار لوگ شہید ہوئے اور ہمارا میں تو جیلم سے ہوں مجھے تو باتا ہے ہمارے تو قبرستان نہیں ہے کوئی جہاں پہ کوئی شہید نہیں ہے تو جو دکھ اور علم جس سے ہم گزرے ہیں وہ تو بڑے باقی جگہوں پہ بھی ہمارے آئے آئے ہی ہوئے تو اس لیے وہ جو سارا ہوا ہے میں صرف فرض یہ ہے ہم نے اس کا بڑا زبردست ہم نے اس کا بذلہ بھی لیا اور باہ ہوا اب ہم نے اس کو کانکلوڈ کرنا ہے کانکلوڈ یہ کرنا ہے ایک نیکٹ جنریشن آگئی ہے اور یہ سارے پاکستانی شہری ہیں ہم ان کو موقع دینا چاہتے ہیں وہاں اور اس دوبارہ جو ہے اس دھارے میں شامل فواد صاحب اس میں کوئی دورائیں نہیں ہیں کوئی شک نہیں ہے سب سے بڑا نقصان فوج نے اٹھایا اور اس مرحلے میں بھی سب سے پہلے سر فوج لیٹ کر رہی ہے اسکری قیادت لیٹ کر رہی ہے فواد صاحب کنفرم کریں گے آپ کے آگے پھر اگلے مرحلوں میں جا کر ہماری سیاسی قیادت حکومت کے قیادت وہ لیٹ کرے گی سر معاملات کو مطلب مجھے سمجھ نہیں ہے کہ لیٹ سے کیا مراد ہے کہ وہاں لیٹ کے پان بیٹھا ہوا سر انوالف ہوگی نہیں دیکھیں گیرم جو بھی فیصلہ ہوتا ہے یہ جو مذاکرات ہیں یہ شروع ہوئے جب یکم اکتوبر کو وزیراعظم پاکستان نے اعلان کیا تھا کہ ہم یہ مذاکرات شروع کرنے جا رہے ہیں انٹرویو میں جو سیاسی قیادت جو ہے وہ وزیراعظم سے بڑھ کے کون سیاسی قیادت جاہر ہے کہ سیاسی قیادت ہی فیصلے کرتی ہے بلکل سر سر اس وقت وزیراعظم صاحب نے بتایا کہ مذاکرات ہو رہے ہیں اوبیسی صاحب لیکن اب اس وقت جو مذاکرات آگے بڑے ہیں مذاکرات ہو رہے ہیں سر اس کو جو ڈیل کر رہے ہیں وہ عسکری قیادت ڈیل کر رہی ہے فواج صاحب پہلے وزیراعظم صاحب نے بتایا ہے کل میں نے اعلامیاں جاری گیا ہے اب حکومت ہمیشہ جو ہے وہ لیڈ کر رہی ہوتی ہے اور حکومت کے نیچے سارے ادارے ہیں جو ان کا اپنا اپنا کردار ہے اور وہ اپنا اپنا کردار ادا کریں اچھا فواد صاحب پچھلے پانچ دفعہ کا تسلسل سر وہ ریکارڈ ہمارے سامنے ہے اس بار آپ کتنے پر امید ہیں حکومت کتنی پر امید ہے کہ اس بار وہ نتیجہ نہیں ہوگا جو اس سے پہلے پانچ بار مذاکرات کے بعد نتیجہ رہا ہے ٹی ٹی پی کے ساتھ سر دیکھیں بات یہ ہے بڑی سمپل بات ہے کوشش یہ ہے کہ زیادہ لوگ جو ہیں وہ واپس دھارے میں آ جائیں جو نہیں آئیں گے پھر ان سے لڑ لیں گے بڑی سمپل ہے اس میں کون سے ایسی کوئی بڑی صاحب کتاب ہے ہم چاہتے ہیں امن رہے اور ہم چاہتے ہیں امن کی جو قیمت ہے وہ یہاں پہ ہم نے تو پوری اپنے لہو سے ادا کی ہوئی ہے اور اس لیے ہم امن بحال کرنا چاہتے ہیں اب ہم ان میں سے جو بہت لوگ ہیں جو ہم سمجھتے ہیں پاکستان کی آئین اور قانون کو مان کے آگے چلنا چاہتے ہیں جو پاکستان کی آئین اور قانون کو مان کے آگے چلنا چاہے گا اس کو ہم فیشلیٹیٹ کریں گے جو نہیں چلنا چاہے گا پھر اس سے لڑ لیں گے سمپل صحیح بہت بہت شکریہ فواد چودری صاحب اپنے اپنے قیاء پروگرام میں آپ ساتھ موجود تھے کہہ رہے ہیں کہ جنگ کو کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی مرحلے پر تو ختم کرنا پڑتا ہے اور اسی کی ہی پریپریشن اور اسی کی حوالے سے یہ مذاکرات آگے بڑھ رہے ہیں ہو رہے ہیں تحریک طالبان کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں اور اب بات کرنے جاری ہوں پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس ناظرین یہ گیارہ نوویمبر کو صبح گیارہ بجے طلب کیا گیا ہے حکومت انتخابی اصلاحات لار فارمز الیکٹرونک ووٹنگ سے متعلق قانون سازی کی تیاری کریں بہا پر آوان کہہ رہے ہیں کہ کلبوشن کیس سے متعلق قانون سازی بھی کروائی جائے گی جس کے لیے اپوزیشن لیڈر اور وزیر آزم نے اپنے اراکین پارلیمنٹ کو بلایا ہے اور قانون سازی کے وقت تمام اراکین مشترکہ اجلاس میں موجود ہوں لیکن اس کے ساتھ ساتھ حکومت نے اپوزیشن کے ارکان سے خفیہ رابطے بھی جوٹو کر دیا ہے اعلیٰ سرکاری شخصیات کی جانب سے اپوزیشن ارکان نے پارلیمنٹ کو حمایت کا کہا جا رہا ہے اس پر تفصیلی بات کرنے کے لیے سب سے پہلے تو نئی مشروف وٹ میرے ساتھ مہدیم کتنے اپوزیشن کے اراکین سے رابطے ہوئے ہیں یقین دہانی بھی کروائی گئی ہے کیا جی کرن اگر ماضی دیکھا جائے اور فیٹ اف خاص طور پر اس کے قوانین جو بنے تھے تو اس سے تو لگتا ہے کہ کچھ ایسے ارکان ہیں ہر دفعہ جن کے نام بھی سامنے آ جاتے ہیں وہ اب بھی جو ہیں رابطے میں ہے کیونکہ انہیں یہ بھی یقین ہے کہ ان کا ان کی جماعتوں کے سربراہ جو ہیں انہیں پتا لگ چکا ہے تو آئندہ الیکشن میں انہیں شاید کوئی ٹگر یا کوئی ایسا مسئلہ ہو تو وہ ابھی تک حکومت کی جماعت پی ٹی ای کے ساتھ ہی جڑے ہیں تو یہ وہی لوگ ہیں جو ابھی بھی رابطے میں ہیں اور اب پھر ایک کہلیں کہ کٹن امتحان جو ہے وہ حکومت کا آ رہا ہے پرسوں امکان ہے کہ وہ مشترکہ اجلاس ہو ایک نیپ کے بڑا ہم آرڈیننس ہے پھر جو انتحابی اسلاحات کے حوالے سے اس سے بھی اہم ہے جس پہ حکومت جو ہے وہ بہت سارے کہلیں کہ انہوں نے وہ اسے چیلنج کے طور پر لیا ہوا ہے تو آپ کو پتا ہے کہ جب پارلیمنٹ کے مشترکہ سیٹنگ ہوگی تو مارجن جو ہے وہ بہت تھوڑا ہے آپوزیشن اور حکومت کے درمیان عراقین کا یعنی عددی اکثریت بلکو مائنر سی ہے حکومت کی اگر کہا جائے تو اس لیے کچھ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اگر حکومت کے کچھ ارکان کسی وجہ سے نہ ہوں تو وہ کم از کم اپوزیشن کے جو ارکان ان کے پیارے ہیں جن سے وہ ہر دفعہ رابطہ کرتے ہیں اس رفعہ بھی ہوا ہے تو وہ ان کو کوئی سپیس دے دیں تھوڑی سی حمایت دے دیں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ آئینہ اور کچھ آ کے اس وقت جو ہے ایوان سے باہر چلے جائیں تو یہ رابطے جو ہیں خفیہ قسم کے یہ کچھ پندرہ بیس ارکان سے یہ ہوئے ہیں اور دوسری طرف شباز شریف جو ہیں وہ بھی کرن بڑے متحرک ہیں وہ اس طرح جو ہے وہ اس طرح فری ہینڈ نہیں دے رہے حکومت کو آج ابھی عشائیہ ہے اس وقت ہو رہا ہوگا آج جو اکٹ ہے پوری اپوزیشن جماعتوں کا اپوزیشن لیڈر نے کیا ہوا ہے تو وہ بھی اسی لیے ہے اور کل وزیراعظم نے بھی زہرانہ رکھ لیا ہے وزیراعظم ہاؤس میں تمام اتحادی جماعتوں کے ارکین پارلیمنٹ کا تو یہ زور تو دونوں طرف سے لگ رہا ہے لیکن حکومت کیونکہ آپ کو پتا ہے وہ حکومت ہے ان کی پاس مشینری ہوتی ہے ادارے ہوتے ہیں لوگ ہوتے ہیں اختیار ہے طاقت ہے تو اس لیے ان کا ایک اپر ہینڈ ہوتا ہے اور وہ اس کا استعمال کرتے ہیں لالچ بھی دیتے ہیں بڑی انٹرسٹنگ بات کیا جو اپوزیشن میں پیارے ہیں ان کے ساتھ پھر معاملات ہو سکتے ہیں بہت بہت شکریہ نئیم ساتھ موجود تھے پاکستان مسلم لیگ نون سے سینئر آنما محمد زبیر صاحب مجھے پروگرام میں جوئن کر چکے ہیں سر خوش آمدید کہوں گی آپ کو سر طالبان کے ساتھ مذاکرات کی اپوزیشن مخالفت کیوں کر رہی ہے کل جو بریفنگ دی گئی ہے سر اس سے مطمئن نہیں ہے زبیر صاحب دیکھیں اب بہت اس پہ مطمئن ہونے کی بات نہیں ہوتی طالبان سے بات چیت کے حوالے سے آپ بھی اتنے ہی کنسرن ہوئیں گی جتنے ہم ہوں گے یا تو ہمیں کو یہ بتا دے پہلے کہ تحریک طالبان پاکستان ان سب جو حملے کیے گئے سے یعنی جس طرح سے آدمی پبلک سکول میں ایک سب پچاس بچوں کو مارنا فوجیوں کو مارنا مسجدوں میں اٹیک کرنا یا تو یہ کہہ دیں کہ ان کا کوئی تعلق نہیں تھا تو حیرانی اگر نہ ہو قوم کو تو میرے خیال ہے ساری دنیا پریشان ہوگی کہ یہ قوم ٹھیک بھی ہے یا نہیں ہے پہلی بات یہ ہے کہ کنسرن ریز کرنا تو بالکل نومل اور جذباتی ریاکشن ہے کسی کبھی آپ کبھی ہوگا یا تو یہ کہنا کہ نہیں نہیں وہ ان کا کوئی تعلق نہیں تھا تو ہم بھی کہیں کہ اچھا جی ہم تو سمجھے تھے کہ تحریک طالبان کلیم کر رہی ہے تو وہ کوئی ڈنائل نہیں ہے کہ وہ تحریک طالبان پاکستان ان سب چیزوں میں انوالڈ نہیں تھی تو اس کے بعد میرے خیال ہے آپ بھی اگری کریں گی کہ ہمیں کنسرن تو ہونا جی یہ تو پر باتجیت کس سلسلے میں ہو رہی ہے اور کیا ہو رہی ہے دوسرا جو کنسرن ہے جو وزیراعظم صاحب نے آنچھے چند ہفتے پہلے ایک ترکش ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے جب سب سے پہلے یہ بتایا کہ تحریک طالبان پاکستان سے باتجیت ہو رہی ہے تو انہوں نے یہ بھی ان سے جب پوچھا کہ وہ تو آپ کے فوجیوں پر ابھی بھی اٹیکس کر رہے ہیں اور مارنے تو پرائم منیسٹر نے کہا یہ تو پڑی عجیل سی بات ہے کہ ہمارے فوجیوں کو آکے مار رہے ہیں پرائم منیسٹر صاحب ایکسپٹ کر رہی ہیں ایک تاریخ پچھلے دس پارہ سال کے جس میں اتنی مارکار ہو گیا ہے اب تو سیز فائر ہو گیا سیز فائر بھی انہوں نے آپ نے دیکھے نا کہ اس کے بعد انہوں نے دیکھ رہی ہے سیز فائر ہو گیا ایک چیز ہے ہم ایک چیز کہہ رہے ہیں کہ چاہے تحریک لبیک پاکستان ہو جو زور بازو سے گھٹنے ٹکا دے اسٹیٹ کے تو وہ اس کے ساتھ باتشیف بھی ہو سکتی اس کی ساری باتوں کو مانا بھی جا سکتا ہے تو پھر ریٹ آف اسٹیٹ کی بات نہ کریں پھر جھتوں کی بات کریں پھر یہ نہ کہیں کہ یہ ملک جو ہے دنیا یہاں کیوں نہیں آتی ہے اندسمنٹ کرنے کے لیے پھر یہ نہ حیران ہو کہ ہم ترقی کیوں نہیں کرتے زبیر صاحب سر ٹی ٹی پی کے لیے گھٹنے ٹیکنے والی بات سر یہ شاید مناسب نہیں ہے سر کیونکہ حکومت بتا رہی ہے کہ ان کی ان کی خواہش پر افغانستان کے طالبان کی خواہش پر یہ مزاگرات ہوں سن لیں پرائم منسٹر آف دا کنٹری اگر یہ کہیں کہ ہاں آج کل وہ اٹیک کر رہے ہیں ہاں آج کل وہ ہمارے فوجیوں کو مار رہے ہیں میں پرائم منسٹر کے الفاظ درار ہوں کہ تھوڑے بہت حملے کرتے ہیں اور مار رہے ہیں آج کل تو پھر ہمیں یہ تو بتائیں اور سیز وائر بھی ان کی کنڈیشن پر ہو رہے ہیں کہ وہ بھی کہہ رہے ہیں ایک مہینے کے لئے سیز وائر ہے تو کچھ تو مطلب ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ جنگیں سر اس پہ بھی ان کا جواب آیا کہہ رہے ہیں مختلف گروپس ہیں جو گروپس ہماری بات مانتے ہیں جو دھارے میں آتے ہیں ان سے بات کریں گے جو نہیں مانتے ہیں ان کے خلاف لڑیں گے سر سر قائرہ صاحب کی گفتگو سنوانا چاہ رہی ہوں سر آپ کو وہ سنیئے گا پھر میں آپ کا کمر ہوں اب اس ملک کا صرف فیک علاج ہے فیر ان پری الیکشن کرا کے مرام خان سے جانتے ہیں لیکن کیا کریں مسلم لیگ کے لیڈر کہتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ حکومت پانچ سال پورے کریں نیا نواز شریف صاحب اگر ووٹ کو عزت دو کے ساتھ آپ مخلص ہیں تو پھر یہ جو بیک ڈور رابطے ہیں ان کو ختم کرائیں آپ کے اندر جو دو دین یہ چل رہے ہیں اس کو تے ایک پیچ پہ لے آئیں پی ڈی ایم پیپلز پارٹی تھی ہماری انسلٹ کر کے پی ڈی ایم سے الگ کیا ہے پی ڈی ایم اب عملن ختم ہو گئی مسلم لیڈر سب کیا ہو رہا ہے سر یہ حکومت کو ٹف ٹائم دینے کی باتیں کرنے والی آپوزیشن سر آپس پہ ہی دستو گرے بائے پی ڈی ایم پیپلز پارٹی ہی کہہ رہی ہے میان عواز شریف صاحب ووٹ کی عزت مانگتے ہیں اور پھر جن سے مداقلت نہ کرنے کی بات کرتے ہیں انہیں کے ساتھ بیک ڈور رابطے کرتے ہیں سر کوئی بیک ڈور رابطے نہیں ہے پتہ نہیں کس پیسیز پر رفت کائرہ صاحب کہہ رہے ہیں بیک ڈور رابطے نہیں ہے ہماری افیوز پارٹی کی سٹریٹیجی میں اس حکومت کے خلاف ایک مختلف رائے ہے وہ سمجھتے ہیں کہ انہوس چینج کر کے مسئلہ حل کیا جا سکتا ہے عمران خان کو نکالا جا سکتا ہے ہم کہتے ہیں فری ان فیر الیکشن ہونے کی جس میں سب کو ایون پلینگ فیل ملنی چاہیے ہم یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کو جو سہولت تھی اتنے سالوں تک وہ ختم ہونی چاہیے اور ان کو پولٹیکل لیول پر مقابلہ کرنے کی حمت ہونی چاہیے بجائے کہ سہارہ لے کے اور اس کا پردستی اقراض امکار کی کسی کو کوشش کر کے اس قسم کی کیزیں کرنے چاہیے تو میرا خانہ بغت آگیا کہ اس میں اب تو انہاو چینج کرنے کا کچھ سینج بھی نہیں بنتا اور پارٹی کے ساتھ ہماری کوئی ایسی کچھ جانگ تو نہیں ہے وہ بھی چاہتی ہے کہ عمران خان وہ بھی سمجھتی ہے عمران خان نے تباہ کر دیا ملک کو ہم بھی یہی سمجھتے ہیں تو لیٹس سیدھے کہ ہو سکتا ہے کوئی نہ کوئی مشترکہ لائے عمل ہوتے سر وہ تو یہ بھی ساست کہہ رہے ہیں اگر پاکستان کو ترقی دینی ہے تو عمران خان کے ساست نواز شریف سے بھی جان چھڑوانی ہوگی سر نہیں وہ تو خیر نواز شریف جب ساتھ تو اسی وقت تو ترقی ہو رہی تھی پانچ سال کے اضاف اٹھا کے دیکھ لیں اور وہ کہتے ہیں مصنوعی طور پر قیمتیں کم تھی مطلب آپ خود سوچیں کہ آج پاکستان کی عوام سے پوچھ لیں کہ ساڑھے تین پیصد والی انفلیشن چاہیے یا ساڑھے پندرہ پیصد والی چاہیے اور یہ کوئی ایک مہینے کی بات نہیں ہے چالیس مہینے جب سے یہ حکومت آئی ہے ہر مہینے جو انفلیشن ہے مہنگائی ہے پورے خطے میں سب سے زیادہ ہے آج پی سب سے زیادہ خطے میں کچھ ممالک سے تو ڈبل سے زیادہ ہے اور جب ہم تھے پانچ سالتا ہے تو پورے خطے میں سب سے کم تھی اور یہ جیتی بات ہے کیا کوئنسیڈنس ہے سبیر سب بہت شکریہ بہت شکریہ سب پرگرام میں آپ نے ایک چھوڑا سا بریک لے رہی ہوں ناظرین بریک کے بعد واپس آتیم ویلکم بیک ونس اگن جی ڈسکا الیکشن کی دھند چھٹنے لگی ہے الیکشن کمیشن کی انکوری رپورٹ نے تہلکہ مچا ہے اسے پنجاب حکومت اور زلہ انتظامیہ کے خلاف چارٹ شیٹ قرار دیا جا رہا ہے جس میں واضح ہے کہ الیکشن کمیشن کی کمیشن کی عملے پر حکومت نے دھانلی کے لئے دباؤ ڈالا رپورٹ میں صوبائی انتظامیہ پنجاب پولس پر منصوبہ بندی کے تحت زمنی الیکشن پر اثر انداز ہونے کی ذمہ داری آئیت کی ہے اور بتایا گیا ہے کہ سرکاری مشینری غیر قانونی اناثر کے ہاتھوں کٹ پتلی بنی رہی بیس پریزائیڈنگ افسران کی گمشدگی بھی اتفاق نہیں ہے بلکہ منصوبہ بندی کے تحت ہوئی ہے متعلقہ ایسے چوز نے اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے کے بجائے الیکشن کو منپلیٹ کرنے میں اپنا کردار ادا کیا زیادہ تر کیسز میں پولس کا عملہ پریزائیڈنگ افسران کو ہدایات دیتا پایا گیا کہ کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا پولس اہدداروں نے پریزائیڈنگ افسران کی غیر مجاز افراد سے غیر قانونی ملاقاتیں کروائیں پولس کی گاڑیاں پریزائیڈنگ افسران کو مشکوک مقامات پر منتقل کرنے کے لیے استعمال ہوئیں اسسسٹنٹ کمیشنر ڈسکا کے گھر پر زمنی انتخاب میں دھندانلی کے لیے میٹنگ ہوئی جس میں فردوس آشکاوان وزیرحالہ کے ڈیپیٹی سیکیٹری اور ڈیپیٹی ڈریکٹر تعلیم شریک ہوئے انہیں ہدایات دی گئیں الیکشن کمیشن کے ریپورٹ کے مطابق زمنی الیکشن کے دن ہونے والی بدنظمی سے پولس اور انتظامی آگا آتی لیکن انہیں روکنے کے لیے کوئی ٹھوس اقدامات نظر نہیں آئے ڈسٹرکٹ پولس آفیسر نے جان بوچ کر آر او آفیس کو تاخیر سے سیکیورٹی پلان دیا ڈیپیو سیال کورٹ الیکشن کے روز امن و آمان کی صورتحال پر ادم دلچسپی کا مظاہرہ کرتے رہے اور دورانی انکوائری ڈیپیو اور ڈی ایس پی ایک دوسرے پر الزام تراشی کرتے رہے ساتھ ہی یہ بھی کہا گیا ہے کہ نتائج پر اثر انداز ہونے کے لیے پیسے کا استعمال نظر انداز نہیں کیا جا سکتا نون لیگ ناظرین اس رپورٹ کو اپنی فتح قرار دے کر وزیر آزم کے استیفے اور چیف جسٹس آف پاکستان سے از خود نوٹس لینے کا مطالبہ کر رہی ہے دوسری طرف الیکشن کمیشن نے رپورٹ کی سفارشات پر عمل درامت شروع کر دیا ہے جوائنٹ سبائی الیکشن کمیشنر اور ڈیپیٹی ڈریکٹر پنجاب کو عدو سے فارق کر دیا گیا ہے الیکشن کمیشن تو ذمہ دار افسران کے خلاف کارروائی کر رہا ہے لیکن کیا پنجاب حکومت ذمہ داروں کے خلاف کوئی کارروائی کرے گی یہ بڑا اہم سوال ہے پاکستان تحریک ازجاد ملی میرے ساتھ موجود ہیں پرگرام میں میں خوش آمدید کہوں گی آپ کو سر پی ٹی آئی ڈسکا انکواری ریپورٹ سے تفاق کرتی ہے آہ بلکوی بھی نہیں جی آہم یہ ریپورٹ جو ہے میں نے کل بھی کہا تھا کہ یہ بھوگس ریپورٹ ہے یہ وان سائزل ریپورٹ ہے اور یہ ایکس پارٹی انہوں نے ریپورٹ پیار کی ہے سو آپ پڑی لکھی ہیں ماشاءاللہ آپ سمجھتی ہیں کہ ایک سٹارٹی جو بھی چیز ہوتی ہے اس کی کوئی بھی آہ ویلیڈیٹی جو ہے وہ نہیں ہوتی آہم انہوں نے ہمیں بھی بگر یہ بلا لیتے ہمیں بھی سن لیتے تو ان کی بڑی مہربانی ہوتی مگر یہ خودی آہ مدائی تھے اور خودی جج تھے اور فیصلہ بھی انہوں نے خودی سنا دیا تو it's very very آہ embarrassing for me کہ میں کہوں کہ ہمارے ملک کا اتنا بڑا آئینی ادارہ ایسے کر سکتا ہے یہ سب سے پہلے ایسے ہم نے کیا ہے کہ ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے جو اس دن رات کو تین بجے بنا اس ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے ان کو سو جھوٹ بولنے پا رہے ہیں اب اس دن رات تین بجے اگر آپ یہ ریپورٹ دیکھیں تو اس میں لکھا ہوا ہے پیش ٹو پہ جہاں سے شروع ہوتی ہے یہ کہانی پیش ٹو میں لکھا ہوا ہے کہ رات دھائی بجے آپ کے پریزائیڈنگ آفیسر نے چیف ایلیکشن کمیشنر کو یہ ایسے میس کی یا لکھا یا رابطہ کیا کہ جی میری جان کو خطرہ ہے اور سیکیورٹی کی بہت ہمیں خدشہ ہے یہاں پہ مطرمہ میں آپ کے سامنے کلمہ پڑھ کے کہتا ہوں کہ جس دن ہمارے یہاں انکوائری ہوئی چیف ایلیکشن کمیشنر نے آرو سے پوچھا کہ کیا آپ کی جان کو خطرہ تھا تو آرو نے کہا جی نہیں انہوں نے کہا آپ مطمئن تھے انتظام سے انہوں نے کہا جی ہاں تو چیف ایلیکشن کمیشنر سخت گھسے میں آگیا اور انہوں نے کہا کہ آپ مجیسج کیے آپ کی جان کو خطرہ تھا اب آپ یہ ایسا آپ پروگرام کی وساثر سے ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ اس دن وہاں پہ رینجر بھی تائینا تھی تو اس وقت جو رینجر تھے ان سے پوچھ لیا جائے یا جو رین کمانڈر وہاں پہ انچار تھے کہ کیا الیکشن کمیشن کے عملے کو یا جو ہمارے ریٹرننگ آفیسر تھے ان کی جان کو کوئی خطرہ تھا وہاں پہ نوی پرسنٹ نون لیگ کے لوگ وہاں سکھے ہوئے تھے سارے ان کے پارلیمنٹ تیریر آب بیٹھے ہمیں تو کوئی در نہیں لگا یہ سب دھونگ رچایا گیا اپنے اس سارے چیز کو کور آف کرنے سر جو آپ آرو کے سٹیٹمنٹ کی بات کر رہے ہیں وہ منپلیٹ کرنے کی بات کی جا رہی ہے سر لیکن الیکشن کمیشن نے سنگین غفلت کے ذمہ دار اپنے دو افسران کو اویس ڈی بنایا سر انکوائری رپورٹ میں تمام ملوث افرات کے خلاف کارروائی کا کہا گیا ہے پنجاب ہماری گرخواستوں کے اوپر بات نہ مانی ہم نے ان رائٹنگ ان کو دیا ڈی ایم او کے خلاف دیا آرو کے خلاف دیا مگر انہوں نے ہماری بات نہ مانی اب انکوائری رپورٹ میں ان کو سزا دے رہی جبکہ انہوں نے پیٹی آئی کو الیکشن ہروا دیا اب ہمیں کیا فائدہ ہو رہے کہ یہ اپنے افسروں کے خلاف ایکشن لے رہے جب ہم چیخ چیخ کے کہتے رہے کہ ان کے خلاف ایکشن میں ان کو یہاں سے بتلیں گھٹائیں یہ دھانتی ہو رہی سر اس سے نون لے کے بیانیے کو تقویت مل رہی ہے نا سر بازد صاحب اب اس رپورٹ میں فردوس آشک کاوان صاحبہ کا نام لیا گیا ہے کہ انہوں نے اسسسٹرٹ کمیشن کے گھر پر سر پریزائیڈنگ آف سران سے میٹنگ کی وہ خود اس کی تردید کرتے ہوئے کہ بعض انہاصر انہیں بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں آپ خود امید وار تھے آپ کے علم میں کی آئے سر دیکھیں جی یہ میڈم فردوس کی اوپر الزام کیا لگ ہے کہ وہ ایسی کے گھر میں بیٹھی ہوئی تھی اور وہاں پر انہوں نے پلاننگ کی ان کے پاس کوئی کوئی ثبوت ہے کہ وہاں بیٹھی ہوئی تھی یا ان کے پاس کوئی ثبوت ہے کہ وہ بیٹھی ہوئی بیٹھی ہوئی اور وہ ان کا کوئی حسائی نہیں لیا انہوں نے اسمان ڈار کا نام آیا وہ اس بیچارے نے تو وہاں پہ استیفہ دیا تیلے استیفہ دے کے آکے گلی گلی ہمارے ساتھ پھرتا رہا اس نے الیکشن لڑا دوکٹر صاحبہ والا اس سے تو کوئی اس لیم ایک اس بیچاری وہاں پہ پیٹھی رہی وہ تو صبح سیسن کمیشنر کے گلی پہ مویٹنگ گلی سیسر اس میں فردوس صاحب موجود تھی آزد صاحب وہاں پہ آئی تو وہاں پہ ایسن اگبال صاحب بیٹھے تھے اور ان کے کوئی دس یا ایسن اگبال صاحب کی دیشن اس میں آپ کی شکلیں بھی نظر آجی دس یا بارہ ایم این اور چودہ سے پندرہ ایم پی آر کے دفتر کے اندر موجود تھے اندر اور یہاں سے صرف میں تھا اور اسمان ڈار تھا چار بجے صبح آئیں چار بجے صبح ڈاکٹر صاحب آئیں اور انہوں نے آر سے کہ یہ کہ یہاں پہ کیا تماشا لگایا ہو ہے کینڈیڈیڈیڈیڈ کے علاوہ اندر کوئی آنی سکتا آپ نے ان کو کیسے آنے دیا آپ اس پتائیں آر نے وہاں پہ کچھ جواب نہیں دیا ان کے کھانے سر ایسی کے گھر پہ میٹنگ ہوئی تھی وہاں پر فردوس آشک آوان صاحب تھی مجھے ایک بات پہلے تجھ مجھے نہیں پتا کہ ایسی کوئی میٹنگ ہوئی اگر میٹنگ ہوئی بھی ہے سپوس کریں کہ ایسی سے ملی بھی ہے اس کا مطلب کیا ہے اس کے لئے گئی ہوئی تھی ان کو کیسے پتا لگ کیا کہ اس میٹنگ کے اندر بہت کہ ڈاکر صاحب جو ہیں وہ سپوس سپوس کریں یہ مجھے بتا دیں یہ مفرور تھی اللیگیشن تھی وان سائید ایکس پارٹی فیصلہ ہے وان سائید ایکس پارٹی یہ ریپورٹ ہے جس کسی ایک لائن سے دوسری لائن میں مل اتنی شابی ریپورٹ ہے اور میں دوبارہ آپ یہ بتا رہا ہوں کہ ایک جھوٹ چھپانے کے لیے ان کو سو جھوٹ بھولنے پڑ رہی سائی علی صاحب آپ اتفاق نہیں کر رہے ہیں اس ریپورٹ سے لیکن مسلم لیگ نون کا جو بیانیا رہا ہے دس کا الیکشن کے حوالے سے پرگرام بیماریوں میں مبتلا ہو سکتے ہیں آلودہ ترین شہروں میں لاہور پہلے جبکہ کراچی تیسرے نمبر پر آ گیا ہے لاہور کی فضائی آلودگی نے خطرے کی گھنٹی بجا دی جہاں کچھ علاقوں میں ائر کالٹی انڈیکس پانچ سو سے بھی بڑھ گیا ہے عالمی سطح تین سو سے تجاوز کر جائے تو یہ انتہائی خطرناک قرار دیا جاتا ہے اب جہاں کالٹی انڈیکس پانچ سو سے بڑھ جائے تو شہر کا کیا حال ہوگا یونی سیف کے مطابق پانچ سال سے کم عمر کے بچوں کی دس اموات میں سے ایک موت کی وجہ آلودگی ہے پاکستان میں ہر سال سوہ لاکھ سے زیادہ افراد فضائی آلودگی سے متعلق بیماریوں کے باعث اپنی جان کوتے ہیں اور لاہور میں آلودگی کا سب سے بڑا سبب اس موقع ہے وزیراعظم عمران خان کہہ چکے ہیں کہ فضائی آلودگی پر قابو پانا ان کی اولین ترجیح لیکن پنجاب حکومت اس پر عمل درامت یقینی بنانے میں کیوں نا کام دکھائی دیتی ہے مہر محولیات مریم صاحبہ میرے ساتھ موجود میں بہت شکریہ مریم صاحبہ آپ کے وقت سب سے پہلے تو یہ آلودگی بڑی ہے اور لاہور پہلے نمبر پر آرہا ہے لاہوریوں کے میجر کونٹریبیوٹر جو ہوتے ہیں آپ کا سموک سباب بنتے ہیں اور آپ نے درست فرمایا کہ یہ پہلی دفعہ نہیں بہت سباب ہیں اور اسی سے مطلقہ انڈسٹریز ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ جو بہت کم جس کے باہرے میں آپ کو انڈسٹریز دیکھنے ملتے ہیں وہ کھوڑا جلانا کا ہے پاکستان میں کھوڑے کو جلانا کا کوئی میکنزم نہیں اور لہور میں بھی ایسا کوئی میکنزم نہیں ہے کھوڑا جلانے اس کے بعد آپ کی بریک کلنز آتی ہیں لیکن یہ کسان اور بریک کلنز آتی ہیں لیکن یہ کسان اور بریک کلنز سب سے آخر میں آتی ہیں لیکن جو کہ غویلا بہت مچتا ہے اور زیادہ اینی کے اگنسل ہے جو کہ میجر کونٹریبیوٹر آپ کے نہیں ہوتے ہیں لیکن اوورال آپ کے میجر کونٹریبیوٹر نہیں ہوتے ہیں تو یہ آپ کی جو فیکٹرز ہیں اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ یہ ایشو شہروں میں ہی رہتا ہے اور اس کی وجہ یہ ہوتا ہے کہ شہروں میں آبادیاں زیادہ ہوتی ہیں زیادہ شہر آباد ہو رہے ہیں کیونکہ وہاں پر سہولتے ہیں سہت پر سہولتے ہیں کہنے کو زیادہ ہوتی ہیں مریم ایک جانب حکومت کلین اینڈ گرین اور بلین ٹری جیسی مہم چلا رہی ہے دوسری طرف آلود کی کم ہونے کے بجائے مسلسل بڑھا ہی ہے نتیجہ اولٹ کیوں نکل رہا ہے اس کا کیا ریزہ نے جی اس کا دیکھیں کہ پنجاب گارمنٹ کی طرف بھی جو آپ نے اشارہ کیا تھا کہ کیسے اقتماد کریں تو ایک طرف درخت لگانے کی پروموشن یہ گارمنٹ بہت زیادہ کر رہی ہے لیکن دوسری طرف ڈی فورسٹیشن کے لیے کوئی بہت خاطر خواہ اقتماد نہیں کیا جارے خاص طور پر جو ڈیفرنٹ مارکیا آپ کا درخت کارڈ دیتا ہوتا ہے ایک تو یہ ہوتا ہے لیکن دوسرا یہ ہے کہ جو فیول کی ریکوائیمنٹس کچھ لوگ کی ہوتی ہیں جیسے آپ دیکھیں کہ اب عزیر آزم صاحب نے انانس کر دیا ہے کہ گیس کی لوڈ شیڈنگ کا سامنا ہو سکتا ہے گیس اکمی سرگیو مانگے تو لوگ کس کی طرف جائیں گے آلٹرنیٹ فیول کی طرف جائیں گے تو وہ لکڑی ہی ہے وہی جلا کے لوگ پکائیں گے تو ایک لکڑی جلانے سے بھی امیشنز آپ کی کانٹیبیوٹ کرتی ہیں تو یہ ہے کہ اقتماعت ہو رہے اس کے علاوہ جو ہاؤسنگ سوسائٹیز اپروو کر دی جاتی ہیں جس میں گرین بیلٹ ریموو کر دی جاتے ہیں آپ کے درخت کار دی جاتے ہیں تو یہ بھی آپ کے کانٹیبیوٹنگ فیکٹر ہوتے ہیں اور گورنمنٹ میں نے دیکھا ہے کہ یہ لانگ ترم میر کی طرف نہیں جاتی ہے جب یہ ایشو آتا ہے تو اسے بہت شور مچتا ہے اور گورنمنٹ جو کہ گانگو بنیاد اپر کسانو اور بلیکن جو پر صاف تارگٹس ہوتے ہیں ان کو ٹارگٹ کر کے ان پر فائنس اور اس طرح کی امپوز کی جاتے ہیں جو آپ کے لانگ ٹرم ہوتے ہیں چیزیں جو زیادہ فیکٹر ہوتے ہیں ان کو اگنور کر دیا آپ کی بات کا لوگ بلو باب یہ ہے کہ وزیر آزم صاحب کا جو وزن ہے بلینٹری منصوبہ ہے اس کو پنجاب حکومت کو سیریسلی لینا پڑے گا اپنے لاہور کے معاملات ہم مسلسل دیکھ رہے ہیں کہ انڈیکس میں خرابی پیدا ہو رہی ہے فائی فنڈڈڈ سے اوپر چلا گیا ہے بہت بہت شکریہ مریم شبیہ ہمیں ساتھ موجود تھی وقت ختم ہو گیا ہے ناظرین انشاءاللہ ملاقات ہوگی آپ سے کل اپنا اور اپنے ملک کا خیال رکھیں اللہ حنی کے بات